ایران کی اسٹرائل پر حملے کی دھمکی ایران اسٹرائل پر اگلے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکی میڈیا کے مطابق ایران اسٹرائل پر اگلے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے ایران کی جانب سے اسٹرائل پر اگلے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ ہو سکتا ہے ایران اسٹرائیل کو کھلے عام دھمکا رہا ہے میتھیو مرن نے کہا کہ ایران کی جائب سے اسٹرائیل کو کھلے عام دھمکیاں دل مل رہی ہیں امریکہ نے اسٹرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی لکٹ و حرکت محدود کر دی روس نے بھی شہریوں کو اسٹرائیل لبنان اور فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی جرمن ائرلائن نے تہران کے لیے دو میں سے ایک پرواز کی معاتلی میں توصیح کر دی روس اور جرمنی نے ماشرک عبوستہ کے ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں ایران نے دمشق میں اپنے سفارت خانے کے آہاتے پر اسٹرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عظم ظاہر کیا تھا ایران کی اسٹرائیل پر حملے کی دھمکی ایران اسٹرائیل پر اگلے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکی میرا کے مطابق ایران اسٹرائیل پر اگرے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے ایران اسٹرائیل کو کھولے آم دھمکا رہا ہے میتھی مرہ نے کہا کہ ایران اسٹرائیل کو کھولے آم دھمکیاں دے رہا ہے ایران نے اسٹرائیل پر اپنے تمام تر کاروائیوں کے حوالے سے ایک بار پھر دھمکیاں شروع کر دی ایران کی جانب سے اسٹرائیل کو کھولے آم دھمکیاں امریکہ نے اسٹرائیل میں محدود اپنے شہنیوں کی نقل حرکت محدود کر دی امریکہ کے جانب سے اسٹرائیل میں محدود اپنے شہنیوں کی نقل حرکت محدود روس نے بھی شہنیوں کو اسٹرائیل لبنان اور فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کرنی کی ہدایت کر دی جرمن ائرلائن نے تہران کیلئے دو میں سے ایک پرواز کی معاتلی میں توسیح کر دی روس اور جرمنی نے مجھری قبوستہ کے ممارک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں ایران نے دمشق میں اپنے سفرد خانی کے آہاتے پر اسٹرائیلی فیضائی حملے کا بدلہ لینے کے عظم کا اظہار کیا تھا ایران کی اسٹرائیل پر حملے کی دھم کی ایران اسٹرائیل پر اگر ایک سے دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے ترجمان امریکی میک میں خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں میتھو مولر نے کہا کہ موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں تمام فریقین کے حق میں ہے کہ یہ تنادیہ جلد حل ہونا چاہیے میتھو مولر نے کہا مستحل نہ ہوا تو اسٹرائیل کسی کیلوڑی خدشات سات اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے دو ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے مگر یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے میتھو مولر نے کہا کہ بدقسمتی سے یہودیوں کے خلاف دشمنی اور مستحل مقالف جذبات پر اضافہ ہوا میتھو مولر کو کہنا تھا دو ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے مگر یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے ہم کسی کو کسی بھی شکل میں نفرت پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے غازہ میں صورتحال تشویشناک ہے میتھو مولر کے مطابق اسٹرائل آف فلسطین تنازعہ جلد از جلد ختم کر کے پائے دار حل تلاش کرنے کی کوشش کر نہیں ہے ترجمان امریکی میک پر خارجہ کی ہفتہ آوار بریفنگ موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں تمام فریقین کے حق میں ہے کہ یہ تنازعہ جلد حل ہو مستحل نہ ہوا تو اسٹرائل کے سکیرڑے خدشات سات اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے میتھو مولر نے کہا دو ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے مگر یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے